اسلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید نظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے دو خبروں کی اوپر بات کریں گے ایک خبر سعودی ائرلائن کے حوالے سے ہے کہ سعودی ائرلائن تین سال کے لیے کیا بند ہونے والا ہے اور دوسرا خبر یہ ہے کہ کیا ڈرائیونگ کے دوران موبائل پون کے استعمال پر اب چوبیس گینٹے جیل ہوگا تو یہ دونوں خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے اور ہو سکے تو ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب بینہ زیادہ باتیں کی ہوئی ڈارک ہی ڈارک یہ دونوں خبروں کی اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی ائرلائن کے حوالے سے سعودی ائرلائن کے حوالے سے سعودی ائرلائن نے خود بھی بتا دیا اور اخبار چونٹیپور نے بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ افواحے گردش کر رہی ہے کہ سعودی ائرلائن تین مہینے کے لیے اپنے پلائٹ کو کھولنے والے ہیں اور تین مہینے کے بعد جو سعودی ائرلائن ہے وہ تین سائل کے لیے بند ہونے والا ہے تو اخبار چونٹیپور نے یہ بھی بات کہی ہے کہ لوگ یہ افواحے پہلا رہے ہیں اور سعودی ائرلائن جو کمپنی ہے انہوں نے ٹویٹر پر خود اس بات کو ڈینائی کر دیا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے حکومت نے ایسا کوئی بھی پیصلہ نہیں کیا ہے کہ تین سال کے لیے ائرلائن کو بند کیا جائے گا اور سعودی ائرلائن نے ٹویٹر پر یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودی ائرلائن پیصلہ کرے گا تو وہ افیشیل چینلوں کے ذریعے اناؤنس کیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی افواح تھی جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے شاید آپ نے بھی اس سے پہلے سنا ہوگا یوٹیوب پر پیس بوک پر کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سعودی ائرلائن تین مہینے کیلئے اوپن ہونے والے ہیں اور اس کے بعد تین سال کیلئے بند ہونے والے ہیں اور یہ باتیں اسی لئے گردش کر رہی ہیں ان لوگوں کو ڈرانے کا کوشش کیا جا رہا ہے جو یہاں سے ابھی چھٹی پر جانے والے ہیں کیونکہ یہ بات انہوں کو کہا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ ڈرے اور چھٹی پر نہ جائے کیونکہ اگر وہ لوگ چھٹی پر جائیں گے تو تین سال کیلئے فلائٹ بند ہو جائے گا پھر وہ لوگ کیسے آئیں گے تو سعودی ائرلائن نے اس کو خود ہی ڈینائی کر دیا اور آخر میں اگر یہاں ہم بات کرے کہ سعودی حکومت پلائٹ آپریشن کب تک بحال کر دے گی تو آپ لوگوں کو بتاتے چلو کہ سعودی حکومت نے کوئی تاریخ ابھی تک نہیں بتایا جسٹ یہ بتایا ہے کہ بہت جل جب یہ وبا میں توڑا بہت قابو اور پایا جائے گا تو جو پلائٹ آپریشن ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا اور ہمارا آپ سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی پلائٹ آپریشن بحالی کا کوئی نیوز آئے گا تو پوراً اس پر ہم ویڈیو بنا کے آپ کو یہ خوشخبری ضرور سنائیں گے اور ہمیں بھی بیتابی سے اس خوشخبری کی انتظار ہے تو دعا کریں کہ سعودی حکومت پلائٹ آپریشن بہت جلد بحال کرے تاکہ جتنے لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں تاکہ جلد آجلد واپس آسکے اور ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں بیتاب ہو کے جائیے کوئی ٹینشن نہ لے یہ فلائٹ آپریشن انشاءاللہ بہت جلد اوپن ہو جائے گا اور زندگی پہلی کی طرح بحال ہو جائے گی تو یہ ہمارا پہلا خبر تا سعودی ائرلائن کی طرف سے اگر آپ سعودی ائرلائن کے بارے میں یا فلائٹ کے بارے میں ایسے اور بھی افواہی سنتے ہیں تو اس پر اپنا کان نہ دہرائے جیسے ہی کوئی اعلان ہوگا تو سعودی ائرلائن نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ جو اعلان ہے وہ افیشیل چینلوں کے ذریعے کیا جائے گا تو ایسے خبروں پر اپنا کان نہ دہرائے اور ڈارک کی ڈارک بڑھتے ہیں ہمارے دوسری خبر کی طرف سوشل میڈیا پیس بوک ٹوئیٹر اور ٹک ٹوک پر یہ بات میں نے خود بھی سنی جو سکرین شوٹ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پوٹو بھی بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اس میں لکھا ہوا بھی ہے عربی میں کہ جو ڈرائیونگ کی دوران موبائل پون کی استعمال کرے گا اور پکڑا جائے گا تو اسے تو پانسو ریال جرمانت تو ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ چوبیس گینٹے کی جیل بھی ہوگی تو اس بات میں کتنی سچائی ہے کیا یہ پوٹو سچی ہے یا پھر جوٹی تو آپ لوگوں کو بتاتے چلے یہ پوٹو جس نے شیئر کیا ہے اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویب سائٹ کی لنک لکھا ہوا ہے جو اپنے ویب سائٹ کو گرو کرانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی افوا ہے میں یہ اس کو افوا نہیں کہوں گا یہاں پر تھوڑا رکھ لیجئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو قانون ہے یہ پہلے سے ہے لیکن اب تک سعودیوں کو مت نے کسی کو بھی چوبیس گھنٹے کی جیل نہیں کرایا ہے آپ کو بتاتے چلے اب لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ اعلان ہوا کہ اوٹومیٹک سسٹم لگایا جا رہا ہے کیمرے لگائے جا رہے ہیں کہ جو موبائل پونگ ڈرائونگ کے دوران موبائل پونگ کے استعمال کرے گا اور سٹڈ بیل نہیں پہنے گا تو کیمروں کے ذریعے اسے مخالفہ کیا جائے گا تو اس وقت اس کے ساتھ یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ جو موبائل پونگ کے استعمال کرے گا اسے چوبیس گھنٹے جیل بھی ہو سکتا ہے تو چوبیس گھنٹے جیل کا قانون تو ہے لیکن اب تک کسی کو بھی ایسا جیل نہیں ہوا ہے اور اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک ڈرائیور ہے کیا آپ کو موبائل پونگ کے استعمال پر کوئی مخالفہ آیا اگر آیا تو اس کی سکرین شاٹ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیجئے اور دوسری بات کیا آپ کو جیل ہوا یا نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوا ہوگا لیکن آپ اپنے قیمتی وقت کے رائے کے اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیجئے تو یہ دو خبریں تھے جو ہم نے شوٹ کٹ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ